برکر جنڈی جندہ بات جندہ بات رہوے پارسی لاغو کرو رہوے پارسی لاغو کرو ایسرہ چھوڑ لاغو کرو ایسرہ چھوڑ لاغو کرو آواز دو دیش کے اطمے کریں گے کام کام دلیں گے پورے کام دیش کے اطمے کریں گے کام کام دلیں گے پورے رام دیش کے اطمے کریں گے کام کام دلیں گے پورے رام مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد روٹی کپڑا تینا سکے وہ سلطان میں کمی ہے جے بوانی جے شری رام میں راستی رازبو کنی سہنا پریزیڈنٹ جمہو کشمیر تُسھیں سارے ہی پتہ کی ساڑے ڈیلی ویزرچ لوگن گریب لوگن انہیں نبی دن کو لابی اپرو ہی آرطا حال سے بیٹھے دے گورنمنٹ تاسدی ماسنی ہوئی شڑے نے چوٹھے اسواسن زندی ہے آج جاہے کس آلینٹ پروٹیسٹ کی تاہا راستی رازبو کنی سہنا نا اور آسے گورنمنٹ کی چتایا کہ اگر آنے آلے دینے تو سندھیا مانگا پوریانی کرگے آسے روڑ چو اتر گے اور آج جا کل دو چار دے اندر بچ بچ آسے یہڑے مار آیا آری سنگھ دے سٹیچو دے ہوتھا ہے ترنا دینا سٹار کرینا یہڑا ساڑا کانٹینیو روگ او چاہے پھر گورنمنٹ ایک مین نیویت ساڑے مانگا نا وہ ڈگلیر کر رہے دو مینے کر رہے شے مینے کر رہے سال لگا چاہے دا سال لگن آسے تو او لگا اڑھ گے جو لہا ساڑے جڑے پرانے دیا مانگا پوری ہوں گن گورنمنٹ سوچا دی ہے کہ نہیں انہیں گیا کچھ نہیں کرنا انہیں دے کرنا اور بھی بڑے سے گٹھنا آسے یہڑا ملیے کم کرنا کندے نا کندہ ملائے کم کرنا دوگرا سمائے پورا کٹھا ہونا چند دن رہیے دیں تو سے انتیار کرو راستی راجبو کرنی سے نا جس بھی چیز بڑھ دی ہے جو لے دوڑی کامنیوں تو ہی شردی نہیں جڑا دس سال دی لڑا ہی شاڑی شوٹی دی چلا دی دیکھئے ہم نے پہلے بیچا ہے تو تندر سامنا رجلٹ ہے تو آگر بھگواننا چایا تو ایبیر جلٹ ایڑا بڑی جلٹی تو ہم ملنے آلکھ جائے ہند جا وارت دیکھئے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیلی ویجز بھائیوں کے ساتھ ہم پہلے سے کندے سے کندہ ملا کے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آگے بھڑنے کے لیے جو ہم نے اعلان کر دیا ہے اور کچھ دن پہلے ہم یہیں اسی منچ پہ ہم نے اپنے ڈیلی ویجز بھائیوں کے ساتھ قسم کھائے تھی کہ 23 جعنی کہ ان کا 22 کو ان کا پروٹیسٹ ہو 23 کو ایک مہراج آری سنگھ کی شٹی کی ریلی تھی بہت بڑی خوشی کا دن تھا وہ بھی بہت بڑا ہمارے لیے اور اس ریلی کے بعد کسی بھی دن ہم لوگ جو ہے تبھی پول پہ بیٹھنے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں گے اور آج ہم لوگ نے ایک پیس فولی آپ میڈیا بھائی کرمیوں کے تہہ جو ہے ہم نے میسیج دے دیا ہے اپنی ایڈمیسیشن کو کی راشتری راجبود کرنی سینہ تبھی کے پول پہ بیٹھنے کے لیے کسی بھی دن وہاں پہ آ سکتی ہے اور جس دن وہاں بھی وہ بیٹھ گئی اس دن دیلی بجروں کا جتنا بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو گے اور حل کروا کے وہاں چھوٹیں گے رہی دوسری بات الگ ایڈمیسیشن یہ آپ کے چلنے کے ماجیم سے بات سن لے کہ اب اور دیر نہ کریں کہ آپ کے دروازوں کے پاس کھڑے ہو کہ ہم دروازیں آپ کے توڑنے پڑے اور آپ نے حق لینے پڑے کیونکہ آپ لوگوں نے اندر بیٹھ کے خود ایسیو میں بیٹھ کے ہمارے گریب لوگوں کا جو تماشا بنا کے رکھا جب موکشمیر کے اندر وہ اب اور سہنے والے نہیں ہیں آپ کو ایسیو سے باہر نکال کے آپ کو بھی روڑوں پہ لائیں گے اور ان لوگوں کی اور گریب لوگوں کی جو بچارے پچیس سال سے جونج رہے ہیں ان کی حالات آپ تو بتائیں گے کہ آپ یہاں بیٹھنے سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ کن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے بچوں کے پاس آپ کو دلائیں گے جا کے احساس کی کیسے سکول کے لیے فیس کے لیے راشن کے لیے بیماری کے لیے پیسے جو ہے وہ لینے کے لیے تڑپتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھو کتنی اندر جو ہے دکھ اور درد ہے سہمیں ہوئے ہیں اپنی چیز کو لے کے کوئی ایسے ڈیلی بجیسے ہیں جو بچارے بینہ پینچن کے گھر پہ بیچ چکے ہیں جو اپنی وہ ریٹائرمنٹ لے کے لیکن آپ لوگ تو آج بھی کرسیوں پہ عاش کر رہے ہو اور کن کے دم پہ ان کے دم پہ ان کے دم پہ ان کی چھاتیوں پہ پاؤں رکھے آج آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں لیکن اب جل سے جل جمہو کشمیر کے اندر اندولن کا آگاز ہو چکا ہے وہ شری راشتی راجبود کرنی سے نا جلد ہی وہاں بیٹھے گی اور وہاں تب تک بیٹھے رہے گی جب ان کا مسئلہ ہے مثال حل نہیں ہوگا یہ تو آنے والا ایک ایک کافلہ راشتی راجبود کرنی سے وہاں پہ روکے گی اور مانین اپنے ہوم منتری جو ایک تاریخ کو یہاں پہ آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے پہلے پہلے کوئی نے ان کا حل ہو جائے نہیں تو ان کا کافلہ روکنے کے لیے راشتی راجبود کرنی سے آگے بیٹھے گی